اس قسم کا میک اپ لوک آپ ایزی لیے اپنی پارٹیز میں کر سکتے ہیں یہ میں نے کیسے کیا تھا چلیں میں آپ کو وہ دکھاتے ہوں سب سے پہلے میں نے سٹوپ کریم لی تھی جو کہ میک کی ہے اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو یہ آپ کے سکن پر بڑا اچھا سا گلو دے جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آئی برو کو فل کیا تھا آئی برو فل کرنے کے لیے میں نے پومیٹ یوز کیا تھا آپ اپنی سکن کے اکوڈنگ یا اپنے ہیر کے اکوڈنگ کوئی بھی آئی برو کا پومنٹ میچ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ٹارٹ شیف ٹیپ کنسیلر آئی لیٹ پہ یوز کیا تھا اور اس کے اوپر میں نے براؤن سا شیئر اپلائی کیا براؤن شیئر کو میں نے سیم برش کے ساتھ ہی بس بلنڈ کر دیا تو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا کٹ کریز کیا اور کٹ کریز کے لیے میں فلیٹ والا برش یوز کر رہی ہوں برشیز کی میں نے ایک ویڈیو یوٹیوب پہ پوسٹ کیا آپ میرا چینل ضرور ویزٹ کیجئے گا ریویوز بائی انم اس کے پر ساری برشیز کی ڈیٹیلز پہ میں نے ایڈ کیوئی ہیں خیر ابھی میں یہاں پر کٹ کریز کر رہی ہوں کٹ کریز کو آنکھ کے اکوڈنگ جب شیپ دے دینا اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بلو شیئڈ ایڈ کیا اور اس کے بعد میں نے نکس کا ہی کلر کوریکٹر یوز کیا پھر بعد میں میں نے فاؤنڈیشن لگانا سٹارٹ کیا فاؤنڈیشن اگر آپ کی ڈرائی سکین ہے تو آپ کو اچھے سے بلینڈ کرنا تاکہ ساری آپ کی سکن کے اندر اچھے سے پینٹریٹ ہو جائے بندہ پھر وہ آپ کی سکن کے اوپر فلیکی لگنے لگ جاتی ہے اگین انڈر آئی ایریا میں میں نے کنسیلر لگایا تاکہ دارکنس دار سرکل سب چھوپ جائیں اس کے بعد یہ آئی تھی جی فیس کی کنٹورنگ کی نوز پہ چیکس پہ فور ہیڈ پہ اور تھوڑا ڈبل چین والے ایریا پہ میں نے کنٹور کیا اور نوز کو تھوڑا سا شارپ اور انہینس کرنے کے لیے میں کنسیلر یوز کر رہی ہوں آپ کو پورا لمبا لمبا کنسیلر نہیں رگانا ہوتا ورنہ نوز زیادہ لونگ لگنے لگ جاتا اس کے بعد میں یہاں پہ بلشن یوز کر رہی ہوں میں یہ کریم والا بلشن یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی کریم والا برشو لے سکتے ہیں اگر آپ کی ڈرائی سکین ہے تو کریم والے پورا کی اس کے بعد میں تھوڑا سا یہاں پہ گلیٹر ریڈ کر رہی ہوں تک کہ آئیز میں بڑی پیاری سی شائن آجائے اور اس کے بعد میں نے ہائی لائٹر ریڈ کیا اور اب میں ایک میرون سا شیڈ لے کر لو لیش پہ اپلائے کر رہی ہوں میں نے مسکارہ اپلائے کیا تھوڑے پاؤٹی سے لپس بنائیں اگر آپ کو تھوڑے سا پاؤٹی لپس اچھے لگتے ہیں تو آپ اپنے لپس کو ہلکا سا آور لائن کر لیا کریں تو اس کے ساتھ لپس بڑے پلمپی لگنے لگ جاتے ہیں آئی لائشز میں نے لاسٹ میں اپلائے کی تھی ورنہ آئی لائشز سٹارڈنگ میں اپلائے کر کے جب تک باقی میک اپ کمپلیٹ ہو رہا ہوتا بودھر کرنے لگ جاتے ہیں تو میں نے سوچا تھا میں بعد میں اپلائے کروں گی اس کے بعد باری ہے جی لپسٹک کی یہ میں نے لوریال کی لپسٹک اور لوریال کا ہی لپ گلوز یوز کیا تھا اور لپ لائنر میں نے ریما لندن کا یوز کیا تھا یہاں پر ہو گیا تھا ہمارا فائنل لک کمپلیٹ اور سارا کے پاس یہاں پر ایک چھوٹا سا تل تھا جس کو ہم تھوڑا سا انہینس کرنا چاہ رہے تھے اسی وجہ سے ہم نے تل کو واپس تھوڑا سا نشان لگا دیا ڈار کرنے کے لئے اس کے بعد تھوڑا سا ٹیزنگ کیا تھا بیک کم کیا تھا ہلکا سا ہی پہ تھوڑا سا فلفی سا اور پھولا ہوا لک کاجے گوانا ہی پیچھ سے بہت فلیٹ لگ رہے تھے تو میں نے بیک کم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں سپری کرتی رہی تھی یہاں پر ہمارا فائنل لک کمپلیٹ ہو گیا اور شیف آس لوکنگ سو ایڈوریبل آپ کو بھی ہوپفولی یہ لک اچھا لگا ہوگا تینکیو سو مچ فوچینگ